تو اب ماں باپ بچوں گئے ہیں ہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ ہائے یہ کھالے میں بھی ایسا ہی ہے ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھالیں ہمیں ہمارے نخریں نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے والدہ کہتی تھی کھائے گا جو پکا ہے بھولو بھائی کھائے گا آج ماں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کریے بریڈ کھانی ہے بیٹا بریڈ کھانی ہے نہیں ممہ بریڈ نہیں کھاؤں گا اچھا پھر ایسا ہے کہ بن مانگو رہے گا اتنی خدمت اپنے باپ کی کی ہوتی خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی صحیح بتا رہا ہوں میں اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا بن بھی نہیں کھاؤں گا میں پارٹھا کھاؤں گا پارٹھا کھاؤں گا چلو جی اس کے لئے پراتھا بناو اب یہ پراتھے کے ساتھ کیا کھانا ہے جیم لگا دوں نہیں جیم کیوں لگایا یہ پراتھا کینسل ہو گیا جیم کیوں لگایا ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ والا نہیں کھاؤں گا دوسرا ممہ دوسرا بناو اب ممہ جا رہی ہے دوسرا بناو اخلاق ممہ نے اخلاق سننے میں اخلاق یہ ہے کہ بچہ اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بچے بھی سختی نہ کرو اس کی گروت نہیں ہو سکے گی سختی نہ کرو کہ ڈاکٹروں سے یوٹیپ پہ بھی سنا موٹی ویٹ کرو موٹی ویٹ موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹی ویٹ کرنا تو وہ پھر کیا ہے وہ ڈاکٹروں کی سنی بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ کیوں ہوتی ہے منٹل گروہ ہوتی نہیں تو وہ بچاری سمجھا رہی ہوتی ہے پھر وہ پراتے پہ جام لگا دیا یہ والا کینسل ہو گیا پھر ایک بچے کا بھی نخریں پورے ہوئے اگر دو چار اور بھی ہیں ہر ایک کی الگ ہو بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی اس کو زبان کے چسکے دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو نے میں کھانے نہیں دیے برگر پیزے سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں ابھی گھر میں میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن منانا گھر والوں کو بول کر آیا تھا مجھے ہی کھائی نہیں آتا ہے یہ پیزے برگر ہمارے سارے شدار کھا رہے ہیں ما شاء اللہ طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں یوں 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 ہو گیا ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں کیونکہ ہم والدہ نے ہمیں ڈبو کے کھاتے ہیں تو ابھی تک بھی میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے کھاؤں گا چائے رشتہ ٹوٹے یہاں نہ ٹوٹے وہ ایک آدمی چلا گیا تھا رشتہ ٹوڑ گیا تھا سوسر نے دیکھ لیا تو ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے کہ کھانے کی تمیز نہیں ہے تو بھائی ہم تو ڈبو کے کھاتے ہیں تو یہ نے کہا میں تو پراتھا ڈبو ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں اس لئے کہ بچپن نے میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے تو ماں نے اگر پراتھوں کی عادت ڈال دی تو پراتھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی یہ پراتھا خدا کی قسم حضم بھی نہیں کر سکتا اللہ کا شگر حضم ہو جاتا ہے ہمارے لیکن کھائے انہیں کریں دو دو پراتھے کوئی اچھی عادت نہیں ہے پھر میں دوپیر کا نہیں کھاتا یہ ذہن میں رکھیں تو تو جو ہے تو سختی کیا بات چلی تھی یہاں کہاں سے آگئی یار کیا بات بات شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاں تو ماں کو چاہیے تھوڑا سا زیادہ نہ بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں نہ باپ بلا وجہ کوٹے تو ہاں میں بتا رہا تھا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ خامخواہ میں اٹھا اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے یہ تو بچے گھر آتا ہی ڈر رہے ہیں کہ اببا آگئے ہمارے یہ غلط ہے بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب پھر آپ ضرور سے زیادہ سخت ہو گئے تو یہ ایک کرائٹیریہ ہے سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائیں تو بچوں کو آپ کے آنے پہ تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں اببا کیا کریں گے